اسلام علیکم کلاس جیسا کہ میں نے پچھلے پانچ چھے یا چھے ریٹوریل میں میں نے آپ کو شاپی فائی کی ڈیزائننگ کے بارے میں سکھایا ہے اس کی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا ہے پیجز وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ شاپی فائی لرن کرنے کے بعد اپنی کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گریجیشن کر چکے ہیں لیکن ان کو جارت نہیں مل رہے ہیں بہت سارے لوگ جو فری بیٹھے ہوئے ہیں آج کل تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے ایک آپ فائی ور پر اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں فائی ور جیسے اور بھی کافی پلیٹ فارم ہے لائک آپ پر رکھے پیپل پر آ رہا ہے پیپل پر آ رہا ہے اس کے بعد فری لانس ہے تو کافی سارے ایسے پلیٹ فارم تو فائی ور پر آپ کیسے اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں فائی ور کی ٹرکس کیا ہیں ٹپس کیا ہیں یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے فائی ور پر ہم کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ جو آج کل یہ قویسٹن کر رہے ہیں کہ ہماری پرفائلز ڈی رینک ہو چکی ہیں ٹھیک ہے پرفائلز ڈی رینکز ہونے کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں آج آپ کو لاغین کرنا یا سائنن کرنا یا پرفائل بنانا نہیں سکھاؤں گا لیکن یہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو پرفائل بنانا گیگز کیسے بناتے ہیں گیز کا ٹائٹل کیسے رکھتے ہیں ڈسکرپشن کیسے رکھتے ہیں ٹیکس کیسے رکھتے ہیں اس کے بعد پکچر کیسے ہونے چاہیے ٹھیک ہے پرائیسز کیا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا آج جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فائیور پر آپ نے کام کیسے کرنا ہے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے دیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے فائیور پر آپ نے کسی کو بھی اپنا فون نمبر وغیرہ نہیں دینا ای میل وغیرہ نہیں دینی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا ورڈ نہیں یوز کرنا ہے جس سے فائیور کو یہ لگے کہ آپ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لائک پے کا لفظ نہیں آپ نے یوز کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں یوز کرنی ٹھیک ہے فائیور سٹار کا لفظ نہیں آپ یوز کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ پرفائل بناتے ہیں تو کسی کی بھی ٹائٹل یا ڈسکرپشن ایمیجز ایز 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 کپی کبھی بھی نہ کریں سب سے بڑی وجہ پرفائل ڈی رینگ ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کپی پیسٹ کرتے ہیں دوسروں کی یہ اور آپ کی جو فائیور کا الگوریتم ہے وہ اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ آپ کو کیچ کر لیتا ہے اور آپ کی پرفائل کو دی رینگ کر دیتا ہے سب سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ نے جو بھی اپنی پرفائل بنانی ہے اس پہ اپنی ڈسکرپشن لکھیں بے شک تھوڑی لکھ لیں ٹھیک ہے اپنی لکھیں اور جو آپ نے ایمیج لگانی ہے وہ اپنی خود بنائیں آج کل بہت سے ایسے پلیٹ فارم ہے بہت ایزی بان جاتی ہے ایمیج ٹھیک ہے کینوہ پہ بھی بان جاتی ہے اس کے بعد ایڈاو فوٹو شاپ پہ بھی بان جاتی ہے جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ یوز سر کے بنا لیں ایون میں آپ کو ایک ایمیج بھی بنانا سکھاؤں گا ایزی لی کیسے بن سکتی ہے جن کو ایڈاو فوٹو شاپ بھی یوز کرنا نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس کے بعد فائیور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں جب آپ فائیور پر فائل بنا لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آن لین رہنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بائی ریکویسٹ بیجنی ہے آپ نے ٹھیک ہے بائی ریکویسٹ سے کیا ہوتا ہے بائی ریکویسٹ ہر ایک کو نہیں بیجنی جو آپ کو سمجھ آئے صرف آپ نے وہی بیجنی ہے ٹھیک ہے فائیور پہ بہت سارے پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ ہے ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ میں دیکھیں یہ بہت ساریہ کے چیزیں ہیں لوگو ڈیزائننگ ہے اس کے بعد گیم ڈیزائن ہے آہ الیسٹریشن وغیرہ ٹھیک ہے ویڈیو ڈیزائننگ ہے یہ ویب اینڈ موبائل ڈیزائن ہے میں کافی ساری ڈیزائننگ ہے یہ ایک ہمارے بھی ایک چیز میں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس میں بھی ایسی ہویا ہے یعنی سرچ انجن اپٹیمائزیشن سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے ان کافی ساری چیزیں ہیں آپ کو کوئی ایک سکل لاتی ہے کوئی بھی ایک سکل لاتی ہے تو آپ اس پہ کام شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رائٹنگ اسکل لاتی ہے پرانسلیشن کی آتی ہے ارٹیکلز لے سکتے ہیں آپ بلاگز لے سکتے ہیں یعنی آپ کو کچھ بھی کام آتا ہے تو آپ اتر سے شروع کر سکتے ہیں ریزیومیں بنانا آتا ہے کور لیٹر بنانا آتا ہے آپ فائیور پر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ویڈیو انڈ اینیمیشن کی بھی یہ کٹیگری ہے اس میں بھی آپ کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد میوزیک ہیں ڈاڈیو ہے اگر آپ کی آواز اچھی ہے آواز اچھی ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں فائیور پر اس کے بعد جو کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں یعنی جن کو پروگرامنگ وغیرہ آتی ہے وہ بھی ادھر کام کر سکتے ہیں لائک آپ ورڈپیس جو کیا جکل بہت زیادہ ویب سائٹس کے لیے یوز ہوتا ہے پلیٹ فارم یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد ویب سائٹ بیلڈرز انڈ سی ایمیس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد گیم ڈیویلپمنٹ ہے ٹھیک ہے یونٹی پہ آپ گیم ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈیویلپمنٹ آف سکریمرز ہے ٹھیک ہے یہ ایک نیو آئی ہے اس کے بعد ویب پروگرامنگ ہے ایچ ٹی ایمیل سی ایس 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 جاوا سکریپ پی ایچ پی وغیرہ ٹھیک ہے سی شارپ آپ کو جو بھی آتی ہے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں ایو کاملس ڈیویلپمنٹ ہے ٹھیک ہے موبائل ایپس ہیں انڈرائیٹ سٹوڈیو پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں دیکس ٹاپ اپلیکیشن بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چیٹ بوڈ آرکل بہت زیادہ اس کا بھی کام چال دا ہے آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی سارے مدد انہوں نے بتائی ہوئے ہیں دیکھیں کتنے سارے پوائنٹس ہیں اگر آپ کو کوئی بھی اتنے ان میں سے تو آپ ان پر کام کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کنورٹ فائل ایون ڈیٹا انٹری تک کا کام ہے ایدھر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے بزنس کے ایلیٹڈ یہ دیکھیں ڈیٹا انٹری کے انہوں نے بتایا ہوا ہے آپ ایدھر کام کر سکتے ہیں پروجیکٹ کو مینیج کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کنسلٹنگ کیسے کرنی ہے کیریئر کونسلنگ ہر طرح کا ایدھر شعب ہے آپ فائیور پر کام کر سکتے ہیں اور آپ مہینے کا آرام سے چالیس پہ جاس ہزار کما سکتے ہیں ایون سٹارٹنگ میں کام کر سکتے ہیں ابھی جو میں نے آپ کو پچھلے ٹیٹولیوز میں سکھایا شاپی فائی کے بارے میں تو آپ وہ بھی درسلٹ کر سکتے ہیں شاپی فائی ڈراب شپنگ سٹور کو اپسائٹ کریں تو دیکھیں شاپی فائی یہ ٹیگز آ رہے ہیں ان کو ہم ٹیز بولتے ہیں یہ ٹیز ہوتے ہیں جو آپ نے اپنی فائیور پروفائل بناتا ہوئے رکھنے ہوتے دیان تک نہ ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں فائیور پر ابھی میں نے نام سائٹ کیا ہے شاپی فائی ڈراب شپنگ سٹور ٹھیک ہے تو کتنے بندے ہیں سولہ ہزار تین سو تیرہ سروسز آویلیبل ہیں اس سائٹ سے ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ سائٹ کیا ہے اس طرح کی کوئی اور سائٹ کروں گا تو کوئی اور بندے آ رہیں گے ٹھیک ہے اب آپ ان کا کام دیکھ لیں ایک سو بیس آگر تین سو بارہ آرڈر ایک سو بچانوے اڈریس نے کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پرائسیز بھی اب ان کی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کام اچھا کار ہیں تو آپ کو فائیور چوئس بھی مل سکتی ہے فائیور چوئس کا بیج مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا کام اور مزید زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کافی سارے ادھر میرے دوست بھائی جو کام کر رہے ہیں کافی سارے ہیں تو آپ بھی ادھر کام کر کے مہانہ جو آرام سے سٹارٹنگ میں چالی سے پچاس ہزار کما سکتے ہیں بس دیان یہ رکھنا ہے کہ فائیور پر کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی اپنے کلائنٹ سے فائیور کو لوگے آپ ڈیریکٹ ہونا چاہ رہے ہیں یعنی آپ نے ویٹس ایپ وغیرہ یا ایم وغیرہ کوئی ایسی کال کا اپنی نکال کے لیے نمبر نہیں مانگنا ایسی کوئی بھی چیز نہیں مانگنی آپ نے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بولے بھی آپ اپنے نمبر دیں یا ایم وغیرہ دیں یا کوئی ایسی چیز مانگ بھی لے تو آپ یہ بولنے کے یہ فائیور ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اگینسٹ ہے ٹھیک ہے آپ ایسا کام بلکل بھی نہ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ سیلر ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر سے آپ نے اگر کوئی بھی سرچ کرنا ہے لائک فائیور پہ نا تین قسم کے یا چار قسم کے نا جو بھی سیلرز ہیں ایک پہلے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فائیور تو اس ٹائم جو ہمارا لیول ہوتا ہے وہ نو لیول ہوتا ہے اس کے بعد جو لیول آتا ہے وہ لیول ون ہے پھر لیول ٹو اور اس کے بعد ٹاپ ریٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو لیول ون کے لیے ہمیں ٹین آڈرز ریکوائیڈ ہوتے ہیں ہے اور הونڈر ڈالر ارنگ چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہہ کچھ چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے وسائل نوٹفیکیشن ڈے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں گے اچھے سہ چھا کریں آپ کو اس کے بعد جو آپ کو ریویو بھی ملے گا وہ بھی اچھا ملے گا ریویو بھی بہت اچھا انپلیکشن ڈال دے آپ کی پروفائل پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کوشش کریں کوئی ایسا کام نہ پکڑیں کہ آپ کو ٹینشن ہو کے آرڈر کینسل ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی ایسا کام نہ پکڑیں ٹھیک ہے ان باکس میں آپ کے میسیجیز ہوتے ہیں جن جن بندوں نے آپ سے چیٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوشش کریں جتنے بھی بندے آپ سے آپ کے بات کرتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ جب آپ فائیور پر اپنی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ ہے جو پیسے نکلوانے کا وہ ہے پیونیر ٹھیک ہے آپ فائیور سے جو پیسے ٹرانسفر کریں گے وہ پیونیر میں کریں گے پہلے پیونیر پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے فائیور کو پیونیر سے ٹیٹ کریں گے اور آپ کے ادھر جو بھی لوکل بینک ہے نا تو ادھر آپ اپنے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی اس کے علاوہ آپ کو میں کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں آپ ادھر سے گگز میں جا کے مین آپ نے جو جو سروس دی رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے امپریشنز بغیرہ کیا جا رہے ہیں ویکلی کیا جا رہے ہیں Corona ۲۲۶ ۲۲۲۲ particle ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲ чуд ۲۲۲ ヲ۲۲ لی 승ری و稼۲ ۲۲ mix بھی دیکھ سکتے ہیں، کلک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو کینسل ہو ہوینے کہ کینسلیشن ریٹ بھی صرف دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزا آپی جسے دیکھ سکتے ہیں ارننگ میں جا کہ وہ اپنی ارننگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مور پہ جا کے آپ کی ترسے buy requests بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اتجا جسا کہ مجھے بھی active جو میری buy request show ہو رہی ہیں وہ مو 모노ед 허ر ھانڈر ھانڈڈ 혼 avenues placement آپcoins ہوجو ہوجہ ہو رہی ہیں تو میں نے مدی تک جو سینڈ کیا وہ صرف چار ہیں processing وہ کرنے ہیں جس کی آپ کو سمجھ جا رہی ہو ایسے ہی نہیں کر دینی کے اس کو بھی کار دیا 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 کام آتا ہی نہ ہو ایسا بالکل نہیں کرنا اس سے perfile کو نقصان پہنچ سکتا ہے ٹھیک ہے تو باقی میں نے آپ کو مین چیزیں جو ساری چیزیں بتا دی ہیں Fiverr کے بارے میں کہ آپ نے کinte چیزوں سے بچنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا کام بھی چلتا رہے گا اور آپ پروفائل آپ کی ڈی رینک بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اوکے جی تھانکیو اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائیور پر پروفائل بنانی کیسے ہے سائن ان کیسے کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائٹل کیا ہونا چاہیے ڈسکرپشن کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے ریکوائرمنٹس کس کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ایمیج کیسے ہونی چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے اوکے جی تھانکیو اللہ حافظ